موسیقی اس آرڈر کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا وصیم سجاد صاحب نے حوالہ دیا تھا جس کے اندر پریلمنری آرگمنٹ سننے کے بعد انہوں نے یہ ضرور سوچا یعنی اتنی بات چیت تھی اس لیگل آرگمنٹ میں کہ انہوں نے کہا کہ جو بینیفیشریز ہیں اس کے ان کے بینیفیٹس ڈیٹرمن کیے جائیں گے کورٹ کے فیصلے کے بعد سو اگر پرائیم آفیشہ کے سینہ بن رہا ہوتا اس قانون کے خلاف کہ یہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو کونسٹیوشن کے خلاف ہیں تو پھر اس طرح کا پریلمنری آرڈر نہ دیا جاتا وہ کہتے جی فیصلہ کر دیں گے جب بھی اس کا مکمل فیصلہ کیا جائے گا تو پریلمنری آرڈر میں یہ لکھا گیا کہ جو جو اس کے بینیفیشریز ہوں گے وہ بینیفیٹس ڈیرائیف کریں گے سبجکٹو دو فائنل آرڈر آف دو کورٹ اچھا تو جو آپ لوگ کی باتوں سے لگتا یوں ہے کہ جہاں تک پارلیمنٹ سینٹ کا تعلق ہے اگر سرپرائزز تو ہمیشہ ہو سکتے ہیں لیکن فیل وقت شاید نمبرز گیم میں یہ اگر یہ پیپلز پارٹی والے جیت جائیں اور اینا رو پاس ہو جائے پارلیمنٹ اور سینٹ میں اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں جہاں تک کونسٹیوشن جوڈیشن جو ایشو ہے ادھر تو لگتا ہے اس وہاں آکے شاید یہ پھس جائے ہم سیاسی اس پر آتے ہیں یہ بتائیے کہ ایک بات ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف آپ سسٹم کو چلنے نہیں دیتے اور نواز شریف صاحب نے تو بہت کہا ہے کہ ہم سسٹم کو چلنے دیں گے سب کچھ اینا رو اگر چیلنج ہو جائے اور جس میں کہ رولنگ پارٹی کے اتنے لوگ ہیں بل شمول پریزیڈنٹ کے ان پر اثر ہو ایم کیو ایم کے پتہ نہیں کتنے سوہ سے زیادہ کیسز ہیں لیڈرشپ کے تو یہ جو ایک پوائنٹ او ڈیو ہے کہ جی این آر او کو استعمال کیا جا رہے ہیں مائنس ون فارمیلے کو فورڈ کرنے کے لیے اس میں آپ کیا اس پر کہیں گے کہ جی مائنس ون فارمیلہ ہے لوگ نہیں چاہتے آسے درداری صاحب لیکن یہ مائنس ون میرے خیال اس سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا کیونکہ یہ این آر او جو ہے یہ پانچ اکتوبر دوزار ساتھ سے جاری ہے اور اس کے تحت بہت سے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں اب نمبر کی مجھے پتہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے کتنے ہیں دوسرے کتنے ہیں لیکن کافی ہوں گے اور سینکلوں کی تعداد میں پی ایم ایل این کے نمبر کس میں ذکر کیا تھا نا انہوں نے آبدی صاحب نہیں یہ فرما رہے ہیں لیکن جو سامنے رپورٹ آتی ہیں اس میں لیکن مجھے اس قائد نہیں ہے تو اب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی جس نے فائدہ اٹھانا تھا تقریبا دو سال ہو گئے اس کو تو وہ اٹھا لیا ہوگا تو اس لیے اس کا کوئی سیاسی جو امپیکٹ ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا لیکن اس کا جو پبلک میں امپیکٹ ہے یعنی پبلک یہ چاہ رہی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط قانون ہے لیگل امپیکٹ دیکھیں اگر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے کہ کانسٹیوشن سے یہ پھر ہوگا پھر ہوگا پھر ہوگا پھر ہوگا بلکل ہوگا لیکن اس وقت جو پبلک میں چیز آ رہی ہے اور میڈیا میں آ رہی ہے کہ یہ غلط قانون ہے اور اس کی دو لحاظ سے غلط ہے ایک تو مورل ایشو ہے کہ بھی اس قسم کا قانون ہونا ہے کے نہیں اور دوسرا کانسٹیوشنل ایشو کہ کیا جو آئین کے تغازے ہوتے ہیں جو اس کے اصول ہیں جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اس پہ وہ اگر پرکھا جائے تو اس مایار پہ وہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے باور یہ بتائیے آپ کے پاس آتے ہیں باور یہ بتائیے کورٹ میں جب یہ جائے گا تو وہاں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے جو سپورٹر ہیں وہ اس طرح کی آگیومنٹ لاسکتے ہیں سامنے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ یا جو پولٹیکل اپنینٹس ہیں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ان ارو کو کہ پیپلز پارٹی کو جو سیاسی طور پر نہیں ہراسے کے لیگلی آکے دیکھئے سپریم کورٹ نے تو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپیٹ کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قانون ہم نے کن لوگوں کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے بنایا تھا یا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں عدالتی نظام کے تھرو بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں عدالتوں سے سو قانون اس بیسز کے اوپر نا جسٹیفائی ہو سکتا ہے نا خارج ہو سکتا ہے قانون تو انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تقاضے کیا ہیں کیا کانسٹیٹیوشن نے جو اختیارات پارلمنٹ کو دیئے ہیں اور پریزیڈنٹ کو دیئے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن کے نیچے کیا اس کے نیچے یہ قانون بنا اور یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو وہ اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے دوسری جہاں تک بات اس کی لیگل امپلیکیشن کی ہے اس کی لیگل امپلیکیشن تو ہوگی کہ اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں پاس ہوتا تو جو آج تک اس کے نیچے بینیفیٹس ڈرائیو ہو گئے ہیں وہ ٹچ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ ریپیل ہو گیا لیکن انویلڈ نہیں تھا اگر قانون اگر عدالت یہ بات کہتی ہے کہ یہ قانون انویلڈ تھا شروع سے انویلڈ ہاں جی اگر تو یہ چار مہینے کا پیرٹ ختم ہو جاتا ہے پارلمنٹ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو یہ ریپیل ہو جائے گا چار مہینے کے بعد نومبر تیس کو پھر بھی اس کے نیچے اس کا یہ بینیفیٹس تھے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نہیں ختم ہوتا ہے لیکن پریزیڈن زرداری کے جو کیسز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ مارچ کے بعد ان کو یہ بینیفیٹ ملا مارچ اور مائی کے درمیان اور وہ وقت تھا کہ جب ان اینی کیس آرڈیننس ہو چکا تھا لیپس دیکھئے جوڈیشری نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا کہ یہ چار مہینے کے لیے میں ایک کانسٹیوشن کا سٹوڈنٹ ہوں سو ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں کانسٹیوشن کو پڑھا ہے اور مختلف ججمنٹس کو پڑھا ہے اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو بینیفیٹس رائٹس اوبلگیشن کسی بھی قانون کے نیچے جو آرڈیننس کے نیچے دیکھئے سی سی یہ جو کامپنیشن کمیشن ہے یہ ایک آرڈیننس کے نیچے بنا اس نے اپروو ہونا ہے اور بے تہاشا ایسے قانون ہے اس کے نیچے روز مرہ کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں وہ اگر پاس نہیں کرتی پارلمنٹ یا ریپیل ہو جاتا ہے اپنے چار مہینے کی مدد کے بعد تو وہ ساری کچھ انڈو نہیں ہوتا لیکن اگر قانون ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ قانون بنانے کا اختیار نہیں تھا پھر وہ چیزیں انڈو ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ صاحب پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ قانون نہ آتا اگر این آر او نہ آتا تو کیا جس تاریخ کو پریزیڈنٹ کالیفائی ہوئے تھے فور پریزیڈنچل الیکشن کیا وہ کالیفائی ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے تو جو ایمیونٹی کا ایشو ہے وہ بھی اسے ہٹ کر کے ایک اور آپ ایشو اٹھا رہے ہیں کہ جی اس وقت جب بلے تھے اگر اس دن وہ کالیفائی کرتے تھے تو اگر بے شک اب وہ مقدمے چلتے رہے ہیں اور اس کے نیچے ان کی کنوکشن بھی ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ کانسٹیوشن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو 248 کے نیچے ایمیونٹی حاصل ہے اور آرٹیکل 47 کے نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو اگر آپ ریموو کریں گے تو تھرہو ایمپیچمنٹ کریں گے سو جو سپرٹ کانسٹیوشن کی نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ ایک دفعہ جب وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو اس کے بعد آپ اسے خالی ایمپیچمنٹ کے تھرہو ریموو کر سکتے ہیں ویسے نہیں ریموو کر سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس آتے ہیں سیاسی جو سوال ہے سیاسی سوال سب سے بنیادی یہ ہے کہ جی وہی جو شروع میں بھی اٹھایا گیا جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب اور جو بھی عہدے داران ہیں پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف جن کے خلاف ابھی تک کیسز اپنے اختتام پر نہیں پہنچے تو کورٹس کے سامنے چلے جائیں یہ کورٹس وہی ہیں جس پر آپ لوگ کا بھروسہ ہے تو وہ آپ مورالی اور ہر طریقے سے وہ سیاسی طور پر اس سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں تو اس کے بارے میں کوئی سوچ بچائے نہیں اس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم تو رہی کورٹس کے اندر ہیں باہر تو ہم بہت کم رہے ہیں تو جب پہلے تھے تو ابھی بھی ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ہمارے لئے ہیں دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گے جس وقت مشرف صاحب نے اس کو لاغو کرنا شروع کیا تو فوائد تو وہ بہت پہلے سے دیتے رہے لیکن وہ فائلز بھی ضائع ہوتی رہیں کسی عدالت کے اندر کسی کیس کی کوئی فائل موجود نہیں اب جو کیسز کی بات ہوں کریں بلکہ کوئی فائل موجود نہیں نہیں ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کی فائلز ہی نہیں موجود ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں جا سکتے بے شک جائے کورٹ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جہاں یہ فائلز بنائی گئی تھی آپ کو تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو اس کا تخلیق کرنے والا تھا اس نے تو خود کہا کہ میں نے انتقاما کیا نہیں وہ تو دیکھیں نا ہم آپ سے بات بری آپ اگر مجھے آپ سیاست کے اور انتقامی اور مائنس ون پر بات کرتی ہوئے آئیں گی تو یہ تو جتنے کیسز تھے یہ تو سب کو پتا ہے انتقاما ہوئے اور کوئی آج تک گواہ نہیں ملا کوئی یہ ثابت کر سکتے اس وقت میں آپ کو یہ بولوں کہ جو مجیوریٹی کیسز تھے ان کی حضارت تو فائلیں موجود نہیں ہیں ہیں ہی نہیں فائلیں کہاں فائلیں فائلیں اسی وقت زائے کر دی جاتی کورٹیکنا کیس کی فائلیں موجود کورٹیکنا کیس کی فائلیں نہیں ہیں مشرف سب میرے قابل اعترام بزرگیاں بیٹھے میں میں گارنٹی سے کہا رہا ہوں اسیم سے جاتھ سب آنے فائلوں کو کیا کیا نہیں میں نے تو نہیں انہوں نے تو نہیں کیا مشرف سب غائب کر دیتے فائلیں جہاں پہ ہونی چاہیے مثلا نیپ کی پاس فائلیں ہوں گی وہ تو ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں میں نہیں سمجھتا جی عدالت میں کہیں فائلیں موجود ہیں لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کی پاس فائلیں ہیں انہیں فائلوں کے بیسس کے اوپر یہ ریلیس کے زرداری صاحب کے کافی سارے مقدمے خارج بھی ہوئے نہیں ہمارے دور میں نہیں ہوا ہمارا دور تو آپ شروع ہوا ہے یہ تو میں مشرف صاحب کے جو آخری دو سال کی بات ہے آپ سے بس آخری جب وہ فائل دیا کرتے تھے لوگوں کو آپی طرف لانے کے لیے تو ان کے کیسز کو بالکل ہی آبنی صاحب یہ بتائیے یہ جو سوال ہے کہ آیا آپ کی پارٹی کے لیڈران یہ کسی وقت سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ کورٹ کے سامنے جائیں تاکہ کیسز کو لیگل ہی ختم کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے لیڈران ہمیشہ کورٹ میں رہے ہیں کورٹ کو مقدم جانا ہے کورٹ ہی کا اعترام کرتے ہوئے آج یہ پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں اس پہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمارے سارا آنکھوں پر ہم نے نہ کبھی یہاں سے رائے فرار اختیار کیے نہ ہی کوئی ہم درے ہیں بالکل یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ منظور ہو تو خوشی بھی نہیں ہے اور رد ہو تو غم بھی نہیں ہے بہت شکریہ آپ لوں کا پروگرام پرسپیٹ کرنے کا ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کلیرلی جو این آرو کا مسئلہ ہے وہ اس سے لگتا نہیں کہ سیاستدان اپنی کوئی پولٹیکل صفائی یا لیگل صفائی کر پائیں گے اور آنے والے دنوں میں یہ این آرو جو ایک آ کے سامنے کوئی لیگل پھندہ سا بن کے سامنے آیا ہے اس کو لیگل ہی ہینڈل کرنا پڑے گا اور لگتا ہی ہوئے جیسے ہم نے سنا رضا عبدی صاحب کو کہتے ہوئے کہ ان کی پارٹی کے لیڈرز ان کا کہنا ہے جو پورٹ ڈیسائیڈ کرے گا وہ ہی کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو پورٹس میں بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون ہی بالاتر ہو ہر صورت اور جو پاکستان کا دستور ہے اس کی سپیرٹ کو وائلیٹ نہ کیا جائے ہم اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات